بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں میں اب اپنے ذائقے کے حساب سے ایک چمچ ایک ٹی سپون نمک ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا میکس کر دھونی تاکہ یہ میکس ہو جائے اچھے طریقے سے نمک اس کے اندر چکن کے اندر میکس ہونا چاہیے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے تھوڑی دیر رکھتے ہیں اب ہم نے جو چیزیں لینی ہیں وہ ہیں اس میں اتنے ٹیماتر جائیں گے اور ٹیماتر جس طرح ہم ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ طریقہ ہے اس طرح ہم نے کٹ کے دو پیسیز کر کے تو ایسے اس کے اوپر چکن کے اوپر رکھتے جانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گے اس کے اندر پھر یہ کالی مرچ پوڈر جائے گا لسن ادرک کو میں نے اچھے طریقے سے چوب کر لیا ہے پھر اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی ڈالنے کے بعد پھر اسے چھان کے چکن کے اندر ڈال دوں گی یہ بھی آپ کے سامنے کام ہوگا پھر اس میں یہ ہری مرچیں جائیں گی ان کو ہم ہری مرچوں کو یوں کر کے موٹا موٹا بھی کٹ سکتے ہیں اور اس کے کٹنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لمبائی میں کر کے ڈال سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں ریڈ چلی پوڈر بلکل نہیں جائے گا کیونکہ وہ نہیں ہم نے ڈالنا اور نہ ہی پیاس ڈالیں گے اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہوگی اس لئے اس کو کہتے ہیں چرسی پشاوری چکن گڑائی تو اس کی گارنش کے لئے یہ میں نے سلائس کاٹ لیا ہے جی اترک کے یہ اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے لاسٹ میں اور اس کے بعد سبستانیاں اور ہری مرچ تو چلیں پھر ہم اپنی ریسپی کی طرف چاہتے ہیں جی اس چکن میں میں نے ہاپ کے دہی لے لیا ہے تو اس کو میں پھینٹ رہی ہوں تو اس کے اندر پھر دہی بھی جائے گا تو میں نے کہا کہ اس کو پھینٹ لو جلدی سے وہ بھی آپ کو دکھا دوں بسم اللہ الرحمن 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 اور میں بھی میرا چکن میری میٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر آئل کے دالوں گی ایک میں آپ کو سیکرٹ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ چکن بناتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں دھوکا اس کے مارز زیادہ کرنا بڑتا ہے آئل دالے گئی دالے گئی آپ پہ پہ پہنس کرتا ہے لیکن میں نے آئل لیا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ آئل ہم نے دالنا ہے اس آئل کے اندر ہی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھائی کرنا ہے تو بار میں ہم ایکس کا آئل جو ہوگا وہ ہم نکال لیں جی میں نے چکن کو اچھے طریقے سے ہلا دیا ہے اور جو نمک میں میں نے میری نیٹ کیا تھا وہ ہی نمک رہے گا تو آپ ہم اس کو کور کر دیتے ہیں کور کرنے کے بعد پھر میں اس کو دیکھوں گی تو پھر آپ کے ساتھ ہوں جی تو 5 منٹس ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈھکناو کھاتے ہیں ماشااللہ بہت اچھی لکھ ہے اور اچھے طریقے سے اس کا چکن کا پانی ڈھائی ہوا ہے تو اس لیے اب ہم اس کا پانی ختم ہو گیا ہے تو اوئل کو ہم نکال لیتے ہیں جتنا اوئل ہمیں چاہیے اتنا ہم رٹھیں گے باقی ہم نکال لیں گے کیونکہ اوئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنا ہی اس کے اندر جو پیسٹ بنایا تھا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس کو چھان کے تو چکن کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اب میں 3 minutes کے لئے کھر اس کو دھام دیتے ہیں جی تو اب ہم دیکھتے ہیں میں اپنے ٹیماتر اوپر اس کے رکھتی جاری ہوں کٹے ہوئے لکھنا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے ٹیماتروں کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے بن گئے ہیں اب ہم اس کا ایکسرا جو چھلکا ہے اس کو نکال دیتے ہیں سب کو ہم نکال دیں گے اور پھر ان کو اچھے طریقے سے ہم پھر چمچ کے ساتھ جی تو میں نے سارا چھلکا اٹھاتیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر دیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے جی تو اب ہم ڈکنا اٹھائیں گے اور دیکھیں گے ماشاءاللہ سے برکل یہ ملٹ ہو گئے ہیں ہمارے تمارٹر اور بھی ہو جائیں گے تو اس لئے ان کے ساتھ ہی ہم ہری مرچیں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی بلیک پیپر شامل کر دیں گے اس میں یہ کالی مرچ پورڈر زیادہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس ہی کا ذائقہ ہوتا ہے اس کڑاہی میں پشاوری کڑاہی جو ہے تو اور اس کا فلیم ہم نے ہائی فلیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ہم بنائیں گے اور اس کو ہلائیں گے اور دو تین منٹس تک ہم اس کو بند کر دیں گے کور کر دیں گے جی تو اب ہم کور کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ما شا اللہ ہماری پشاوری چرسی کڑاہی بہت اچھی بن رہی ہے اور ہائی فلیم پہ بنانی ہے بہت اچھے طریقے سے اور جی اس میں ہم اب شامل کریں گے دہی اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اور اس کو ہلانے کے بعد میں کور کر دیں گے جی جی تو اب ہم دکنا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ما شا اللہ بہت اچھی لکاہی ہے ہماری چرسی پشاوری کڑاہی کی اور ما شا اللہ بہت ہی کلر بھی کھیک ہے اور گریدی بھی کافی گھنٹی کی ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو پھرائی کریں گے پھرائی کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر گھنٹ کریں گے ہماری کڑاہی ریڈی ہے جی اور یہ میں نے ادھرک کے سلائس کٹے تھے یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور بلکل ہماری کڑاہی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر اتر میں ڈال دیتے ہیں تو میں اب اس کو سرونگ دیش میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جی تو ہماری چرسی پشاوری کڑاہی بہت ہی ریڈی ہو گئی ہے آپ کو ضرور پسند رہے گی تو آپ بہت ساری گھوں کے ساتھ مجھے اجازت دیں راشتہ اختر کو اوکے جی اللہ حافظ موسیقی